ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو سیون پے کمیشن سے ریلیٹڈ جو منیمم پے فٹمنٹ فیکٹر اور پینشن فٹمنٹ فارمولا سے ریلیٹڈ جو آج کی اپ ڈیٹڈ ڈیوز ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے کیا آج کے دن جو اس کا اپ ڈیشن آیا ہے اور کچھ امپورٹنٹ آرڈرز نکلے ہیں سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے اس سے ریلیٹڈ ہم اس سے بات کریں گے دوستو بات کرتے ہیں اس امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پہ دوستو اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج انیس سپٹیمبر ہے اور آج کے دن جو ہے ان جے سی اے جو ہے نیشنل جوائنٹ کانسل آف ایکشن انہوں نے جو ہے آج آل انڈیا پروٹیس ڈی رکھا تھا سیونتھ پہ کمیشن کی ڈیمانڈز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آج انہوں نے آل انڈیا پروٹیس ڈی رکھا تھا جس میں کی مین جو ہے مینیم ویج فیٹمنٹ فیکٹر فارمولے کو ریویزن کے لیے کہا تھا نیو کنٹریبیوٹری پینشن جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا تھا اور جو پرانی جو پینشن سکیم تھے اس کو بند کرنے کے لیے کہا تھا اس اندر میں جو ہے آج پورا آل انڈیا پروٹیس ڈی کے لیے کہا گیا تھا جس سے کہ سیونتھ پہ کمیشن کی ان ساری ڈیمانڈ کو پوری کر جا سکے اسی کے اندر میں جو ہے ڈی او پی ٹی نے اپنے لیٹسٹ آرڈر نکالے اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ department personal and training prohibit the government servant from participating in any form of strike تو کسی کو بھی جو ہے اس میں participate کرنے کے لیے strictly منہ کیا گیا including mass casual leave ایک تو ہے کہ آپ directly اس میں participate کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ mass casual leave لے کے اور اس میں جا کے آپ شامل ہوتے ہیں ان دونوں چیز کو جو ہے بلکل روک لگائی یہ ڈی او پی ٹی کے سٹیکٹ آرڈر آیا ہے آپ اس آرڈر کو جو ہے official website پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ آرڈر issued ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ prohibit the government servant from participating in any form of the strike including mass casual leave سو کہ ہے mass casual leave بھی نہیں لے سکتے اور اس میں participate بھی نہیں کر سکتے تو بیسکلی جو 7th way commission کے لیے آج All India protest day تھا اسی کے اندر میں یہ ڈی او پی ٹی کے آرڈر آیا ہیں اور all officers کو بھولا گیا ہے کہ ان کو یہ سب چیک کرنا ہے کہ employee working under their control اور دوسرا not to sanction any casual leave کوئی بھی casual leave اس دن کے لیے اور any other kind of leave to the officers and employees if applied for اگر کسی بھی strike یا ان چیزوں کے لیے کوئی casual leave کے لیے apply کرتا ہے تو یہ officers جو ہے اس کو strictly چیک کریں گے اور اس کو approved نہیں کریں گے during the period of proposed protest اس period کے اندر میں تو بیسکلی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ڈی او پی ٹی کے latest order کس اندر میں جو آج 19th ہے اس میں جو ہے All India protest day مرانا جانا تھا جس میں کی strict order آ چکے ہیں جس میں کی کوئی بھی employees میں participate نہیں کرے گا even جو ہے mass casual leave پہ بھی checks لگائے جا رہے ہیں تو دوستو یہ تھا 7th pay commission سے related latest update اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے thank you for watching this video